ہی حیدر آباد میں ایک جلسہ منقض ہوا اور اس میں چند اہل حدیث حضرات کے جو بیانات انتہائی گمراہ کن سامنے آئے ہیں اور دوسری اس وقت جبکہ مسلمان جن حالات سے گزر رہے ہیں ایسے وقت میں جماعتوں کے اور افراد کے اتحاد کی کتنی شدید ضرورت ہے ہر شخص بہت اچھی طرح جانتا ہے لیکن ایسے وقت میں آپس میں ہی نفرتیں پیدا کرنا آپس میں ہی دوریاں پیدا کرنا اور جماعتوں کے خلاف زہر اگلنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوئی جو چند حضرات نے کی ہے تو آج ہمارا یہی گفتگو کا ٹاپک ہے جہاں تک جمعیت اہل حدیث کا معاملہ ہے دوستو اب سے نہیں سالہا سال سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے توحید کا پرچم بلند کی ہوئے ہیں تمام جمعیت اہل حدیث کے لوگ جس طریقے سے وہ توحید کا علم صحیحہ کا جو فروغ ان کے ذریعے ہو رہا ہے دعوت و تبلیغ کا کام جتنا آسانی سے ہو رہا ہے سینکڑوں نوجوانوں کی زندگی میں ان کی وجہ سے تبدیل یہ آ رہی ہے اور خدمت خلق کے جو کام ہیں irrespective of ہندو اور مسلم یہ تو جمعیت اہل حدیث کے مخالفین بھی اس بات کے قائل ہیں کہ جمعیت اہل حدیث ایک انتہائی نیکوکار کتاب اللہ کتاب السنہ کی کاربند جماعت ہے لیکن ہر جماعت میں کچھ نہ کچھ ایسے شرپسند اناسٹ ضرور ہوتے ہیں جو پوری مرکزی جماعت اور مرکزی خیادت کو اور ٹک کر کے اپنے ذاتی خیالات کو پورے جماعت کے اوپر نہ صرف مسلط کرنا چاہتے ہیں بلکہ وہ جماعت کی پالیسی باور کروا کے ساری دنیا کو پہنچانا چاہتے ہیں آج اس کے تعلق سے ہم گفتگو کریں گے اس پروگرام میں تشریف لانے والے اہل حدیث کے علماء اور ذمہ داران تھے جس میں ایک صاحب ہیں دہلیت سے تشریف لائے تھے محمد رحمانی مدنی صاحب انہوں نے جس قسم کے گمراہ کن بیانات دیے ہیں اس کے ایک ایک لفظ کو ڈسکرپشن میں اس کا لنک دیا جا رہا ہے اس کو ضرور سمات فرمائیے ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جمعیت اہل حدیث ایک عظیم جماعت ہے ہم بہت رسپیکٹ کرتے ہیں اس کی ان کے اکابلین یا ان کے جو خیادت ہے سنٹرل لیڈرشپ ہے ان کی نالج میں یہ بات لائی جائے کیونکہ ہم نے مقامی جمعیت اہل حدیث کے ذمہ داروں سے بات کی انہوں نے واضح طور پر کہا کہ نہ تو یہ جلسہ جمعیت کی نگرانی میں ہوا نہ اجازت سے ہوا اور نہ اس جلسے میں کہی جانے والی باتوں کا مرکزی قیادت سے کوئی تعلق ہے ہم پھر بھی یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ مرکز کی طرف سے امیر صاحب کی طرف سے اس بات کی وضاعت ہو جائے تاکہ یہ غلط بیان غلط امیج نہ جائے جیسا کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس وقت آتنکباد ہندوستان میں کون مچا رہا ہے کون دھرم سنست کی بات کر رہا ہے کون جینو سائٹ کی بات کر رہا ہے کون ڈیمولیشن کر رہا ہے کون لینچنگ کر رہا ہے لیکن چونکہ ان کی سنٹر لیڈرشپ مکمل خاموش ہے اس لئے اس پورے آتنکباد کی تائید انہی کے سر پر جاتی ہے وہ تائید کر رہے ہیں ان کی خاموشی ان کی تائید کا ثبوت ہے خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ یہ بیانات زہریلے بیانات لوگوں تک پہنچیں لوگوں کے اندر جماعتوں کے اندر افراد کے اندر افراد تفریم اچھے اتفاقیاں نا اتفاقیاں اور نفرتیں پھیلیں اور سب کے سب یہ گمان کریں کہ یہ مرکزی جمعیت اہلی حدیث کی خیادت کبھی شاید یہی خیال ہے تو ہماری ریکویسٹ ہے کہ اس غلط فیمی کو دور کرنے کے لیے ایک بار ضرور وضاحت فرمائیں رحمانی صاحب نے جو سب سے پہلے پی اے فائی اور جماعت اسلامی کو نشانہ بناتے ہوئے ڈائریکٹ الفاظ میں جو کہا اور انڈائریکٹلی انہوں نے کئی دوسری جماعتوں کو اس کے اندر ملوث کر دیا یہ فرمایا کہ یہ لوگ خوارج ہیں جماعت اسلامی کے ساتھ مکمل طریقے سے تعاون کرتے ہیں گویا ان کے عقیدے میں خطرناک قسم کا خرل موجود ہے ان کے ہاں خوارج کا انداز پایا جاتا ہے خوارج کا انداز آپ کو دیکھنا ہے تو ان کی تقریروں کو سنیں کہ وزیر داخلہ کے خلاف یہ کہہ دیا وزیر آزم کے خلاف یہ کہہ دیا حکومت کے خلاف ایسا باغیانہ عنصر اختیار کر لیا کہ نوجوان بھڑک کر کے بغاوت پر اتر آئے اس انداز کا اسلوب یہ خوارج کا اسلوب ہے نعوذ بللہ دوستو خوارج اس لیے ان کی پہلی دلیل یہ ہے خوارج ہونے کی کہ یہ لوگ وزیر آزم اور وزیر داخلہ کے خلاف بیانات دیتے ہیں اور نوجوانوں کو بھڑکاتے ہیں یہ اہل حدیث ہرگز گوارہ نہیں کر سکتی نہ اس کی سلف اجازت دے سکتے ہیں پہلی بات تو یہ سن لیجئے کہ خوارج کے حدود ارباقہ انہیں بالکل علم نہیں کہ خوارج کا لفظ آیا کہاں سے ہے کس کو کہتے ہیں خوارج مختصر وقت میں میں مختصر ترین بات بتا دوں کہ خوارج کے جو اصول تھے کہ وہ کسی اولو الامر کے خلاف اگر کوئی بغاوت کرے یعنی جماعت المسلمین کے اپوائنٹڈ یا سیلیکٹڈ جو بھی حکمران جو بھی خلیفہ ہوں گے اس کے خلاف اگر کوئی بغاوت کرے تو وہ واجب القتل ہے یہ تھے خوارج آپ آج کی جماعتوں کو جو خوارج کے لفظیں گالی دینے کی کوشش کر رہے ہیں کیا یہ جن کی تائید میں یہ بیان کر رہے ہیں وہ منسلمانوں کے کوئی منتخیبہ امام ہیں کوئی اور بہت تفصیل سے بحث بڑھ جائے گے آپ اور آپ کے ساتھ اور ایک ساتھی ہیں جو سعودی عرب میں انڈین جنرلیسٹ کے طور پر اپنے آپ کو بڑا پاپلر کرتے ہیں ابو طلح زہاق صاحب وہ تو کئی دوسروں کو انوالف کر لیتے ہیں اس میں چلیئے آپ کی گفتگو پر غور کرتے ہیں کہ اگر وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کے خلاف کچھ کہنا خوارج میں شامل ہونے کے برابر ہے تو سب سے پہلے تو وہ مرد آہن وہ شیر جس کی گرزار آباز سے پارلیمنٹ کی دیواریں لرستی ہیں جو مسکان کے واقعے کے موقعے کے اوپر انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر اللہ اکبر کے نعرے لگائے اور ایک دھاک بٹھائی اور جنہوں نے چیلنج کیا موڈی کو کہ اس کے گھر کے نیچے اگر مسجد ہے تو کیا گھر کھاڑیں گے جس طریقے سے آج مسجدوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے آئیسے شیر دل اسد و دین اویسی اور ان کی پوری جماعت کیا یہ پوری خوارج میں ہیں کیونکہ یہ بھی وزیر اعظم کے خلاف ہیں کیا این آر سی کے خلاف نکلنے والے کرونوں لوگوں کے جلوس سارے خوارج ہو گئے کیا مشاہین باقی عورتوں کی خربانیاں جو تھی جو ایک پورے انٹرنیشنلی مسلمانوں کے پروٹیسٹ کا سمبل بن گئی وہ سارے خوارج کیا رانہ آئیوب خوارج عمر خالد سفورہ زرگور اور آزم خان کئی کئی نام آتے ہیں مسلم لیگ بھی اس میں آتی ہے اور وہ ہر وہ اخبار ہر وہ میگزین ہر وہ یوٹیوب چینل جو اس وقت کی اسٹیٹ ٹیررزم کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے کیا یہ پورے خوارج ہیں دوستو اگر آپ ان کو خوارج کہتے ہیں اور آپ ان کا ساتھ دینا نہیں چاہتے تو پھر ساتھ دیجئے آپ کی جو مزیدیں گرانے والے ہیں آپ کے عورتوں کو آپ کے لڑکیوں کے نخاب اتروا کر کالیجوں میں داخلہ دینے والے ہیں جو دھما کے کر کے مسلمانوں کے اوپر پورے عظامات لگا کے مسلمان نوجوانوں کو جیلوں کی اور پھانسیوں کی سزائیں دلوا کر خود یہ آتنکوادی جو ہے پارلیمنٹ کے ممبر بن جاتے ہیں منسٹری میں چلے جاتے ہیں آپ ان کے ساتھ جائیں گے آپ کی گھر کی عورتیں کیا پہنیں گی یہ فیصلہ کریں گے آپ کا بچہ اسکول میں کیا پڑے گا کیا کرے گا وہ بند مہترم کہے گا سوریا نمازکار کرے گا جو بھی حکم دے گا آپ خامشی سے مان لیں گے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیٹ ٹررزم کے خلاف آواز اٹھانا خوارج میں شامل ہونے کے برابر ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے نمرود کے خلاف آواز اٹھائی تھی ویل سیٹ پیسفل گورنمنٹ چل رہی تھی اس کی لیکن حضرت عبراہیم علیہ السلام نے آواز اٹھائی موسیٰ علیہ السلام نے فیرون نے جن بنی اسرائیلیوں کو خیدی بنا رکھا تھا غلام بنا رکھا تھا اس کی غلامی سے نجات دلوائی کہ یہ بھی خوارج میں شامل تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کی جو موجودہ پریسٹ ہڈ تھی جو اس وقت کے مولوی ملہ پریسٹ یا پندیت وغیرہ جو بھی تھے ان کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی تھی کہ یہ بھی خوارج میں تھے دوستو سعودی عرب کے وہ علماء جو پریسٹ گورنمنٹ کے خلاف جیلوں میں سڑ رہے ہیں یا کئی تو ختم بھی کر دیئے گئے ہیں کیا وہ سارے خوارج میں تھے آپ کو ہوش کے ناخوں لینے چاہیے خوارج ایک گالی بن گئی ہے ایک عام آدمی جو گالی دیتا ہے کہ ماں کی بہن کی گالی دیتا ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی جو اپنے ذات کی خیالات کو مسلط کرنا چاہتا ہے ہر ایک پر اپنے غصے کو برداشت نہیں کر سکتا تو وہ ماں کی اور بہن کی گالی دیتا ہے یہ مولویوں کی جو گالی ہوتی ہے گھٹیا اضامات دے دے کے فلا منکر حدیث ہیں فلا ان کے عقیدے میں خلل ہے گویا عقیدہ اللہ تعالیٰ نے وہی کی شکل میں آپ کو بھی لاکے دے دیا کہ یہ عقیدہ ہے سب کو چیک کرتے جاؤ اور کون مسلمان ہے کون اسلام سے خارج ہے دیتے چلے ہو جس طریقے سے آپ جن کی تائید میں بیانات دے رہے ہیں ان کے پاس جیسا ہے جو جائشری رام بولے گا جو وند ماترم بولے گا وہ اس دیش کا پریمی دیش پریمی ہے ورنہ وہ دیش دروئی ہے آپ بھی سب کا عقیدہ لے لے کے بیٹھے ہیں کبھی فرماتے ہیں کہ یہ لوگ رمضان میں پڑا کے چھوڑ کر چندے مانگتے ہیں کبھی یہ فرماتے ہیں کہ یہ عورتوں کے جلوس نکال کر عورتوں کی عزتوں کی نیلامی کرتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ یہ مزاروں کے ساتھ جلوس نکال کر اپنے جھنڈے لے کر چلتے ہیں اور یہ ان کو پروٹسٹ کے لیے اور باہر سلکوں پر نکال کر کے ان کی عزت و عبرو کو نیلام کرتے ہیں مزارات پر جب جلوس نکلتے ہیں ان کے عرص کے تو پی ایف آئی کے ممبران مزارات کے جلوس میں اور مزارات کے عرص میں اپنے جھنڈوں کے ساتھ کسرت کے ساتھ نظر آتے ہیں کہ باقاعدہ وہاں سے پیسہ اصولتے ہیں پروسیشن میں لانے سے احتجاد میں شامل کرنے سے عورتوں کی عزت کی نیلا میں ہوتی ہے بھائی کس نے فرمایا آئی ہے اور جھوٹ بھی بولنے تو اس کی کوئی حد ہونی چاہیے کیونکہ جھوٹ کی فلوسفی یہ ہے کہ جھوٹ اتنا بڑا بولو اتنا بڑا بولو کہ سامنے سننے والا یہ کہے کہ یار کچھ تو سچ ہوگا یہ پولیسی جھوٹ کی جو ہے وہ ہٹلر نے سکھائی تھی ہم کو کیونکہ سامنے والے پہ اتنے اعتراضات کرو اتنے اعتراضات کرو کہ وہ اپنا باقی وقت پورا ڈیفنس میں گزار دے پورا نہیں بھائی میں منکر حدیث نہیں ہوں بھائی میں اخیدہ کا صحیح اخیدہ کا آدمی ہوں بھائی میں نے چندہ کبھی وزن نہیں کیا یہ خیر یہ ڈیفنس کرنے میں وقت گزار دیتے ہیں خیر یہ فنڈنگ وغیرہ وغیرہ کہ یہ تو ساری جماعتوں میں مسجد کی انتظامی کمیوٹیوں میں بالخصوص اہلی اعتراض کی گاؤں گاؤں جماعتوں میں جائیے یہی سارے کے سارے باہر کے آنے والے فنڈس پر جھگڑے دو دو تین تین گروپس بن جاتے ہیں جوتم پٹی چپل وازی چلتی ہے اس کے بھی ویڈیو سارے ہم آ چکے ہیں تو یہ تمام چیزیں رکھتے ہوئے آپ ان پر غور کرنے کے بجائے پی ایف آئی جماعت اسلامی ایم آئی ایم یہ لوگ کیا کر رہے ہیں ان کے اوپر جو تقریریں فرما رہے ہیں پھر آپ خوارج ہونے کے بعد خوارج ہونے کی دوسری دلیل یہ فرماتے ہیں بہت دلچسد دلیل ہے آپ کی وہ یہ ہے کہ یہ لوگ یعنی یہ پی ایف آئی والے لوگ یہ جماعت اسلامی والے لوگ اور اس قبل کے اس انظام کے تحت جتنے لوگ ہوں گے وہ سارے کے سارے خوارج اس لیے ہیں کہ سعودی عرب پر تنخید کرتے ہیں سعودی عرب میں بےہائی اور فہاشی ہے بلکہ انظام لگاتے ہیں اور سعودی عرب کی تکفیر کرتے ہیں گویا آپ جس کی چاہے تکفیر کریں آپ کو آثورٹی ہے دوسرا کوئی تکفیر نہیں کر سکتا اسی طریقے سے ان کے ہاں ایک خلل یہ ہے کہ ایک جانب سعودی عرب کی حکومت کی سخت مخالفت کرتے ہیں یہاں تک کی بسا اوقات اس کی تکفیر بھی کرتے ہیں کہ وہ لوگ کافر ہیں عیاش ہیں فہشکاری پھیلاتے ہیں اس انداز کے اتہامات لگاتے ہیں دراصل مدنی صاحب آپ مدینہ سے ایڈوکیشن حاصل کی ہیں سعودی عرب کی حکومت کی نمک حلالی کا آپ پر فریضہ ہے لہٰذا آپ کو انہوں نے جو دماغ میں بٹھایا جیسا سنگا نرسنگا نند یتی نرسنگا نند اس کو جو سکھایا گیا ہے اسلام کے خلاف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو بولے چلے جا رہا ہے سکھا رہا ہے لوگوں کو بھی جا کے اپنے شاگردوں کو بھی سکھا رہا ہے اس کو جو سکھایا گیا ہے وہی بول رہا ہے جیسے فاشد جو ہے جب تک کہ وہ مسلمانوں کے خلاف پاکستان کے خلاف سعودی کے خلاف یہ جتنا ظاہر اگلتے ہیں کہ یہ انویڈر تھے فلان تھے فلان تھے فلان تھے ان کی مزیدیں پوری مندروں پر بنی ہیں یہ تمام جو ظاہر اگلتے ہیں ان اند بھکتوں کے دماغ میں جو بٹھایا گیا ہے سعودی عرب نے بھی آپ جیسے بے شمار لوگ جن کے اوپر رہی سانت ہیں ان کے دماغوں میں بٹھایا ہے کبھی اخوان مسلمی کے تعلق سے انتہائی جھوٹ ایران کے تعلق سے انتہائی جھوٹ شیعوں اور آپ فرماتے ہیں کہ جی یہ لوگ جو ہیں ہماس کے موڈل کو اپنائے ہوئے ہیں اور اس میں غلطی کیا ہے غلطی ہے کہ وہ رافیدی اور شیعہ ہیں بھائی یہ شیعہ سننی کہ سعودی جس طریقے سے فاشسٹوں کو الیکشن جیتنا ہے تو فوری ہندو مسلم کا کیسے لڑانا ہے پہلے یہ پلاننگ کرتے ہیں ویسے ہی سعودی عرب کو جب بھی ضرورت پڑتی ہے وہ فوری طور پر دماغ میں ایران اور شیعہ اور سننی شیعہ اور سننی کی یہ چیزیں پھیلاتا ہے آپ اس کوئے سے باہر نکلیں اس کنٹے سے باہر نکلیں اور باہر کی دنیا دیکھیں کہ آپ لوگوں کے دماغوں کو کس طریقے سے پویزن زہر سے بھر دیا گیا ہے کہ آپ نے سعودی عرب میں ہیومن رائٹ وائلیشنز ہیومن رائٹ وائلیشنز دیکھیں ہیں کبھی جب جب ہیومن رائٹ وائلیشنز کے ریپورٹس بھیجی گئیں جتنے ارگنیزیشنز ہیں ان کو یونیٹیڈ نیشنز کو یوکے نے مووی بنائی ان کے خلاف اور کئی امریکہ ورہ کے میگزین نے آرٹیکل پورے لکھئے اب شائع ہونے والے تھے کئی بکس تیار شائع بھی ہوئے بہت سارے لیکن اس سے پہلے سعودی ایمبیسی کا چک ان کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اس کے بعد تو ساری چیزیں رک جاتی ہیں ساری دنیا جانتی ہے آپ نے وہاں کی جیوڈیشری کی کرپشن نہیں دیکھی تھرٹی فائیو یئرز میں نے دیکھی ہے آپ مدر سے یونیوریسٹی میں تھے باہر نکل گئے پبلک لائف میں فیلڈ میں ہم نے دکھایا جا کے فیفٹی پرسنٹ خاضی یا تو کرپٹ ہیں یا انفٹ ہیں وکیل ایک سے بڑا ایک چور سا موجود ہے پولیس کی فیفٹی پرسنٹ پوری بڑے وہ جو ابتدائی لیول پر ہوتے ہیں وہ تو بہت ہی انپڑ خسم کے لوگ ہوتے ہیں سخت مزاد ہوتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں خانون بہت سخت ہے اوپر لیول پر جائیں گے تو فیفٹی پرسنٹ پورے کے پورے کرپٹ ہیں اور پھر میں آپ کو اور کیا بتاؤں مسیار جو کہ ایک اوپن لائسنس تو دی پروسٹوٹیوشن ہے یہ کس نے پھیلایا ساری دنیا میں کتنے سعودیوں کے مسیار کے چھوڑے ہوئے بچے کئی ایمبیسیز کے اندر ان کے کمپلینس ہیں پھر گوسی کا نام سنا اگوان آپ نے لائف انشورنس ایک طرف تو آپ کے تمام مقابلین فرماتے ہیں لائف انشورنس حرام ہے یا پرویڈنٹ فرن حرام ہے میڈیکل انشورنس حرام ہے لیکن گوسی جو ملازمین کا ٹو پرسنٹ یا ٹری پرسنٹ جو کٹا جاتا ہے پچھلے چالیس سال سے پینی کیا گیا یا ہزاروں لاکھوں خارجی یا جو ایکسپیٹریٹ تھے وہ وطن چھوڑنے سعودی عرب چھوڑنے پر مجور ہوئے کسی کو پیمنٹ نے ملا اگر وہ پیمنٹ مل جاتا تو صرف میں ہندوستانیوں کی بات کرتا ہوں کئی کے گھر بن جاتے کئی کی روزگار خائم ہو جاتی کئی کے فیکٹریز بن جاتے لیکن کروڑ ہا کروڑ ہا ریالات جو ہے یہ پورے کے پورے دوائے بیٹھے ہیں اور اسے بے شمار لوگ ہیں آپ فرماتے ہیں کہ یہ خارجی ہیں اس لئے کہ حکومت کے خلاف بولتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ خارجی ہیں اس لئے کہ یہ سعودی عرب کے خلاف بولتے ہیں پھر آپ یہ بھی فرما رہا ہے کہ کسی اہل حدیث کوئی اجازت نہیں دی جا سکتی منحج سلف جماعت اہل حدیث اور سلفی مکتب فکر اس بات کی قطعن اجازت نہیں دیتا ہے سکتے جمعیت اہل حدیث کے ممران کے اوپر اپنی شرطیں آیت کر سکتے ہیں یہ ہے یہ ہے صحیح بات اصول کی بات جو انہوں نے کی ہے اب ایسے وقت میں جبکہ ہندوستان کے حالات اتنے برے ہیں اور دیکھیں یہ سازشیں دوسری جماعتوں کو دوسرے لوگوں کو کافر کہنا تکفر کہنا مشرق کے فتوے دینا خوارج کے فتوے دینا یہ آیا کہاں سے ہے اس کی سازش ہر دور میں رہی ہے اگر آپ نے ارتغرل دیکھی ہے نہیں دیکھی تو پلیس دیکھئے کہ کس طریقے سے دشمن جو ہے آپ ہی کے اپنے علماء کو آپ کے سگے بھائی کو آپ کی سگی بہن کو کس طریقے سے پیسے کی وجہ سے پیسہ دے کر یا ایڈی کا خوف دلا کر یا انکم ٹیکس کا خوف دلا کر یا پھر لالچ دے کر کچھ چنہ کچھ طریقے سے مجبور کرتا ہے کہ جا کے اپنی ہی قوم کے لوگوں کو ڈیمیج کرو انگریزوں نے یہ کیا تھا کہ جب 1857 میں پتا چل گیا کہ مسلم کو جب تکے نہیں توڑے سب سے پہلے ہندو مسلمان کے ساتھ دے رہا ہے جو 1857 کی جنگ تھی وہ پوری مسلمانوں نے لڑی تو سب سے پہلے انگریز نے یہ کیا کہ گور اکشا دیران سرسواتی کے سریعے اور آنند مت جو نوبل لکھائے گئی جس کو وندے ماترم کے نام سے مشہور ہے وہ بنکھم چٹریجی سے لفا کر اس نے ہندو مسلم میں ایسے تکڑے کیے کہ یہ لوگ فریڈم فائٹ بالکل بھول گئے دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ 20-21 سال کے ایک نوجوان کو جو بعد میں ایک بہت بڑے فرخے کے فاؤنڈر بنے ان کو مکہ بھیج کر فتوہ منگایا کہ دیوبندی سارے مشرک ہیں وہ صاحب جیسے آئے لینڈ کیے انہوں نے اس کے ساتھی سارے ہندوستان پاکستان میں جتنی مسجدیں تھیں جس جس کا خبزہ جہاں آسانی سے ہو سکتا تھا انہوں نے کہلیا وہ مزیدیں آج تک تقسیم ہوتے آ رہے ہیں آج تک وہی نفرت وہی چلتی آ رہی ہے لیکن وقت اور حالات نے ان لوگوں کو سبق دے دیا کہ اب دیوبندیوں بریلویوں اور جمعیت اہل ادیس ورہ کے اندر جو پھر بھی اتحاد خائم ہو چکا ہے ایک انڈرسٹاننگ خائم ہو چکی ہے اب اس انڈرسٹاننگ کو چند افراد اس طریقے سے جو ڈیمیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ بہت خزنناک چال ہے ایک جوش روانی میں آپ نے ایک کافران جملہ کہا ہے نعوذ باللہ من ذالک سب کو معلوم ہے نعوذ باللہ من ذالک کا پڑھا جاتا ہے لیکن آپ کی اس ویڈیو کو بار بار دیکھئے حکومتِ الہیہ کا نیا تصور ہے اس پر کام کرتا ہے یہ خلافت کے قیام کی بات کرتے ہیں یہاں تک کہتے ہیں کہ ہم خلافتِ راشدہ قائم کریں گے نعوذ باللہ من ذالک یہ فرماتے ہیں کہ جماعتِ اسلامی حکومتِ الہیہ کی قائل ہے غلط بات ہے یہ جب اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں تو پھر زندگی کا خانون الہیہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے کیا نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کے علاوہ کسی اور کے حکم کو اگر تم نافذ کرو گے تو تمہارے سے بڑا ظالم کون ہوگا تمہارے سے بڑا فاسق کون ہوگا یہ غلط ہے پھر آپ آگے فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ خلافت کے قائل ہیں یہ لوگ خلافتِ راشدہ خائم کرنا چاہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک خلافتِ راشدہ کو خائم کرنے کا خواب دیکھنا اتنا برا ہے کہ آپ نعوذ باللہ من ذالک پڑھ رہے ہیں میں یہ سمجھا کہ نعوذ باللہ من ذالک کا تعلق شاید آگے آنے والی بات سے ہے لیکن آپ اس کو بار بار سنیے یہ خلافتِ راشدہ کے قیام کے بارے میں سوچنے والوں پر نعوذ باللہ من ذالک پڑھنے کی کوئش کر رہے ہیں دوستو میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ کرنے کے کام کیا ہیں وہ کریں ہم کو ضرورت نہیں ہے پی اف آئی کیا کر رہے ہیں جماعت سلامی کیا کر رہے ہیں اخوان کیا کر رہے ہیں سعودی عرب کیا کر رہے ہیں وزیر اعظم کیا کر رہے ہیں وزیر داخلہ کیا کر رہے ہیں کسی کی تائد مخالفت میں جانے سے پہلے کرنے کے جو کام ہیں آپ وہ کیجئے آپ جس جمعیت کے اندر ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ جمعیت اس بات کی اجازت نہیں دے سکتی آپ کو یہ کس نے رائٹ دیا ہے جو امیر جماعت ہیں آپ کے جو مرکزی خیادت ہے وہ یہ کہہ سکتی ہے آپ کا ذاتی خیال کو اہل حدیث کی اس کی اجازت نہیں دے سکتے سلف اس کی اجازت نہیں دے آپ ہوتے کون ہیں کرنے والے آپ اپنے لیڈروں کے اوپر چھوڑیے اپنے مرکزی خیادت پر چھوڑیے اب اس وقت گاؤں گاؤں زلے زلے کے اندر جتنے ہی جمعیت اہل حدیث کی برانچے سے ہیں ساری جماعتوں میں یہی عالم ہے کہ دو دو تین تین گروپ خائم ہیں باہر سے آئے ہوئے پیسے کہ میسیوز کے بارے میں جھگڑے مسجدوں پہ خبزے مدرسوں پہ خبزے اور پھر کورٹس میں چلے جا رہے ہیں لوگ اور جو لوگ کہتے ہیں خوران ہمارا دستر حیات ہے وہ لوگ جا کے کورٹس کے اندر پولیس سٹیشنل کے سامنے جا کے ایک دوسرے کے خلاف نبرد آزمہ ہیں آپ ان کی تربیت کیجئے یہ سب سے بڑا کام ہوگا دوسرا کام یہ کیجئے کہ آج کی شادیاں جو مکمل بربادی کا سبب بنی ہوئی ہیں اس کے اندر حرام ہیں اس کے اندر ناجائز بے شمار چیزیں ہیں لیکن ان تمام چیزوں کو جو پیدا ہو رہی ہیں جہیز اور کھانے کی دعوتوں کی وجہ سے آپ کے علماء کہہ رہے ہیں کہ جی خوشی سے کھلایا جا سکتا ہے اور سارے مسئلک کے علماء یہی کہہ رہے ہیں 95% علماء باقی 5% علماء علماء حق ہیں وہ نہیں کہہ رہے ہیں 95% علماء خود آپ کے بھی جو کہہ رہے ہیں جو خوشی سے دینا جائز ہے کہاں سے جائز کیا آپ نے لڑکی کے باپ سے شادی کے دن کا کھانا کہاں سے جائز ہوا کتاب اللہ کتاب السنہ کا آپ دعویٰ کرتے ہیں ہم آپ کو چیلنج کرتے ہیں کہ آئیے ڈیویٹ کیجئے بتائیے یہ کتاب السنہ میں سنہ سے ثابت ہے سیرت صاحبہ سے یہ ثابت ہے اس کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں لڑکیوں کا خاندانوں کا کیا انجام ہو رہا ہے آپ کو نہیں معلوم اس طریقے سے جو اخایت خود علماء لیڈ کر رہے ہیں جہز کے معاملے میں شادیوں کے معاملے میں آپ ان کی تصیح کیجئے بہرحال دوستو ہشہ رہنے کی ضرورت ہے یہ وقت اتحاد کا ہے ایسے اتحاد کے وقت میں جبکہ شدید ضرورت ہے آپ کے کلچر آپ کے دین آپ کی تاریخ سب کچھ میٹانے کی بھرپور کوششیں ہو رہی ہیں ایسے میں اتحاد کے بجائے کوئی ہمارے اتحاد کے دامن میں سراخ کر رہا ہے تو ایسے لوگوں سے ہشہ رہنے کی ضرورت ہے اور مرکزی خیادت جمعیت اہلی عدیز سے پھر ایک بار درخواست ہے کہ وہ ان باتوں کا سختی سے نوٹس لیں وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين